سبسکرائب کیجئے ہماری یوٹیوب چینل اسلامیک ورڈ کو اور اس بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولئے ہر روز نیا اسلامیک ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پانچ ایسے لوگوں کے بارے میں جن کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان پاس رہ کے لوگوں کی دعا ہو یا پھر بددعا اللہ کی بارگاہ میں بغیر رکاوٹ کے پہنچتی ہیں اور بینہ کسی روکتام کے قبول ہوتی ہیں اس لئے آپ ان پاس لوگوں کی بددعا سے ہمیشہ بچ کے رہنا ورنہ آپ لوگ برباد ہو جاؤ گی اور اگر آپ ان پاس لوگوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو آپ ہمارے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے اپنے دوستوں میں سیر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں یہ ویڈیو پہنچ جائے تو چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں دوستوں دعا مومن کا اتھیار ہے اور دعا سے بڑی بڑی آفتیں اور مصیبتیں ٹل جاتی ہیں اس لئے ہر انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان پاس لوگوں کی دعا میں وہ ہمیشہ سامل ہو اور ان کی بددعا لینے سے وہ ہمیشہ بچے کیونکہ ان کی دعا ہو یا بددعا بلک جبکتے ہی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں اور اگر انہوں نے آپ کے حق میں کبھی بددعا کر دی تو پھر آپ کو تبا اور برباد ہونے سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا ہے تو یاد رکھیں یہ ہیں وہ پاس لوگ جن کی دعا ہو یا پھر بددعا اللہ کی بارگاہ میں بغیر کسی رکاوٹ کے پہنچتی ہیں اور بینہ کسی روک تھام کے قبول ہوتی ہیں دوستوں روایتوں میں آتا ہے کہ ماں باپ کے دل سے نکلی اپنی اولاد کے لیے دعا اللہ تعالی بہت زلد قبول کرتا ہے یعنی کہ اگر ماں باپ کے دل سے اپنی اولاد کے لیے کوئی دعا نکلتی ہے تو وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں بغیر کسی رکاوٹ کے قبول ہوتی ہے وہیں پر اگر کوئی اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے پریسان کرتا ہے اور اگر ماں باپ کے دل سے اولاد کے لیے کبھی بددعا نکل جاتی ہے تو وہ بددعا بھی اللہ تعالی بہت جلد اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے اس لئے آپ ہمیسا کوشش کریں کہ آپ کے ماں باپ ہمیسا آپ کے حق میں دعا ہی کرتے رہیں کبھی آپ کے حق میں کوئی بددعا نہ کر دے ورنہ آپ برباد ہو جاؤ گی اس کا حوالہ ہے ابو دعوت صریف دوستو قرآن پاک میں ان لوگوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے اور اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو لوگ مضبور لاچار اور بیبس ہوتی ہیں ایسے لوگوں کی بھی دعا ہو یا پھر بددعا اللہ اپنی بارگاہ میں بغیر کسی رکاوٹ کے قبول فرماتا ہے اس لئے آپ ہمیسا یہ کوشش کریں کہ آپ کو جہاں کہیں پر بھی ایسے مضبور لاچار اور بیبس لوگ دیکھ جائیں آپ ان کی کسی نہ کسی طرح سے کوئی مدد کر دیں اور ان کا دل خوش کر دیں تاکہ وہ آپ کے حق میں دعا کریں کبھی بھی ایسے لوگوں کو آپ ریسان نہ کریں اگر ایسے لوگ آپ کے حق میں کبھی بددعا کر دی تو پھر آپ کو تباہ اور برباد ہونے سے کوئی بھی نہیں بچا سکے گا نمبر تین روزے دار کی بددعا دوستو روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی روزے دار سخت اپتیاری کے وقت میں اللہ سے کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو فورا اپنے بارگاہ میں قبول کرتا ہے اسی طرح سے اگر روزے دار سخت اپتیاری کے وقت میں اگر کسی کے لئے کوئی بددعا کر دی تو اللہ اس کی بددعا کو بھی بہتی زلد قبول فرماتا ہے اس لئے آپ ہمیسا یہ کوشش کریں کہ آپ کی وجہ سے کسی روزے دار کا دل نہ دکھیں اور ہر کوئی آپ کے حق میں دعا ہی کریں نمبر چیار مسافر کی بددعا دوستو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مسافر کی دعا کو بھی اپنی بارگاہ میں بغیر کسی رکاوٹ کے قبول فرماتا ہے اور اگر ایک مسافر کسی کے حق میں بددعا بھی کر دی تو اللہ اس کی بددعا کو بھی بہتی زلد قبول فرماتا ہے اس لئے آپ ہمیسا یہ کوشش کریں کہ آپ کو جہاں کہیں پر بھی کوئی مسافر پریسا نظر آئی تو آپ ان کے پاس میں جائیں اور آپ ان کی مدد کریں اور آپ ان سے اپنے لئے دعائی کھیر کی درخواست کریں اور ان کی بددعا سے بچیں اگر کوئی مسافر آپ کے حق میں کبھی بددعا کر دے گا تو آپ کو تباہ اور برباد ہونے سے کوئی بھی نہیں بچا سکے گا دوستو روایتوں میں آتا ہے کہ مظلوم لوگ چاہے گنگار ہی کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی دعا کو اپنی بارگاہ میں بغیر کسی رکاوٹ کے قبول کرتا ہے اور اگر مظلوم لوگ کسی کے لئے بددعا بھی کر دے تو اللہ تعالیٰ ان کی بددعا بھی بہت زلد قبول کرتا ہے اس لئے آپ کبھی بھی کسی مظلوم پر جلم نہ کریں کسی بھی مظلوم کو پریسان نہ کریں ان کو نہ ستائیں کیونکہ اگر وہ مظلوم آپ کے حق میں کبھی بددعا کر دے گا تو پھر آپ کو تباہ اور برباد ہونے سے کوئی بھی نہیں بچا سکے گا اس کا حوالہ ہے ابو دعوت شریف تو دوستو آپ ہمیشہ ان پاس درہ کے لوگوں کی دعا میں سامل ہونے کی کوشش کریں اور ان پاس لوگوں کی بددعا لینے سے ہمیشہ بچیں کیونکہ اگر ان لوگوں نے آپ کے حق میں دعائی کھیر کر دی تو آپ کامیاب ہو جاؤ گی اور اگر ان لوگوں نے آپ کے حق میں کبھی بددعا کر دی تو آپ تباہ اور برباد ہو جاؤ گی تو آپ کامیاب ہو جاؤ گی